اس بار لوگ سبھا چناب میں سبھی کی نگاہیں انڈیا گڑ بندن پٹکی ہوئی ہیں کیونکہ بی جے پی کو ہرانے کی طاقت انڈیا کے پاس ہی ہے اس لئے بی جے پی کی بھی نگاہیں انڈیا گڑ بندن پر ہیں وہیں لوگ سبھا چناب سے پہلے ایک بار فیر ایڈی سکری ہو گئی ہے اور اس کا ایکشن انڈیا گڑ بندن کے نیتاؤں پر تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی کڑی میں جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین پر ایڈی کی گاز گری ہے جسے ہیمن سورین نے کورٹ میں چناؤتی دی ہے تو کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دوہجہ چوہبیس کے لوگ سبھا چناب میں جیت کے لیے بی جے پی بے چین دکھ رہی ہے کیونکہ انڈیا گڑ بندن کے سبھی 28 دلوں نے اس بار کی چناب میں بی جے پی کو ستہ سے ہٹانے کا پلان بنا لیا ہے لیکن اس سے پہلے ویپکشی دلوں پر ایڈی کا ایکشن تیج ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی کڑی میں جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین پر ایڈی کا ایکشن تیج ہو گیا ہے ایڈی نے جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین کو ایک اور سمن جاری کیا ہے جانچ ایجنسی نے سمن میں لکھا ہے کہ اس بار آپ کو پی ایم ایلے کی دھارہ پچاس کے تحت بیان درج کرانے کا آخری موقع دیا جارہا ہے سمن کے جواب کے لیے مکہ منتری ہیمن سورین کو دو دن میں کاریالے میں لکھت جانکاری دینے کو کہا گیا ہے حالکہ اس سے پہلے ہیمن سورین نے ایڈی کی کاروائی کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی جہاں ہیمن کی یاچکہ خاری ہو گئی تھی اس کے بعد سی ایم سورین نے ہائی کورٹ میں 22 ستمبر کو یاچکہ دائر کی تھی اس ماملے میں ہیمن سورین نے لیٹر لکھ کر ایڈی کو اس کی جانکاری دی تھی اور ہائی کورٹ کے نردیش آنے تک انتظار کرنے کا انروت کیا تھا جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورین کی اور سدائر یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ سمویدھان سے دیئے گئے مولک ادھکار کی تحت کسی انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اسے کس ماملے اور کیوں سمن کیا گیا ہے ایڈی نے انہیں سمن بھیجا ہے لیکن وہ اس بات کی جانکاری نہیں دے رہا ہے کہ انہیں کس سلسلے میں بیاندرج کرانے کے لیے بلائے جارہا ہے ایڈی سے انہیں ای سی آئی آر کی کاپی بھی نہیں دی جارہی ہے دراصل منی لانڈرنگ کے ماملے میں سمن جاری ہونے کے بعد سے ہی سی ایم ہیمن سورین نے ایڈی سے سمن واپس لینے کو کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے ہی اپنی پروپٹی کی جانکاری دے دی ہے اگر وہ گم ہو گئی ہے تو وہ پھر سے اسے اپلپدھ کرا سکتے ہیں گوڑ طلب ہے کہ اس سے پہلے اوید کھنن ماملے میں ایڈی نے سی ایم سورین کو پوشتاش کے لیے سمن جاری کیا تھا اس دوران وہ ایڈی کے سامنے نہیں گئے تھے اور ایڈی کے سبھی سوالوں کا جواب دیا تھا پوشتاش کے دوران سمپتی سے جڑے دستاویج بھی ایڈی کو اپلپدھ کرائے گئے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ ہیمن سورین کے ماملے میں ایڈی آگے کیا ایکشن لیتی ہے دیوی لائپ کی ریپورٹ